مولیٹ آن و مسلم نون کے راہ نماز میں بخاری میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد بھی فردوس آشکوان کا فیوچر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے آپ نے دیکھ لیا کہ وہ آج گئی نہیں ہے لیکن یاسمین راشد صاحبہ کو شاید لگ رہا ہے کہ اب وہ فردوس آشکوان کو ریپلیس کریں گی یا وہ شباز گل بننا چاہ رہی ہیں خواتین کی اور اس کا اظہار جو ہے وہ وقتن فوقتن کر رہی ہیں ہم نے بہت کوشش کی کہ وہ محترمہ بزرگ ہیں اور وہ بیمار بھی رہی ہیں کینسل پیشنٹ ہیں ہم نے ہمیشہ اس حوالے سے ان کا لحاظ بھی کیا ہے گو وہ بہت عرصے سے جو ہے وہ بد تہذیبی اور جو بد کلامی ہے اس کی تمام تر آخری حدوں کو چھو رہی ہیں لیکن ہم نے ہمیشہ ریسٹین کا مظاہرہ کیا کہ ہو سکتا ہے اس دفعہ وہ غصے میں ہو ہو سکتا ہے اس دفعہ ان کو عمران خان سے ڈانٹ پڑی ہو کہ خبرداد جو تم گالیاں یہ بغیر جو ہے وہ اٹھ کے آئیں لیکن اب دیکھا جا رہا ہے کہ محترمہ کا جو ایک سٹائل ہے گفتگو کرنے کا اس کے اندر وہ بدتمیزی اور بدلہ حاضی کا جو ہے وہ انصر بہت غالب ہوتا ہے اور یہ بدتمیزی ان کی شخصیت کا ایک حصہ بن گئی ہے ان کے آپ اگر ان کے کلیک سے جا کے پوچھیں جن لوگوں کے ساتھ وہ کام کرتی نہیں ہے ان کے حلقے میں جا کے پتا کریں کہ محترمہ جو ہے ان کا جو ہے وہ کیا طریقہ کار ہے گفتگو کرنے کا وہ کیا گفتگو فرماتی ہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان کی اس وقت تکبر ان کا ان کا جو ایک ایروگنس ہے وہ ایک پیک پہ ہے مجھے نہیں پتا کس بات پہ ہے محترمہ دو دفعہ جو ہے وہ دھوڑ چٹائی جا چکی ہیں انہی مریم نواز سے جس مریم نواز کے اوپر ان کو آج کل باتیں کرنے کا بہت شوق آیا ہے اور میں محترمہ کو پہلے تو دو صرف دو جو ہے وہ بڑے موت دبانہ میں پھر بھی موت دبانہ ان کے لیے کر رہی ہوں حالانکہ جو زبان انہوں نے استعمال کی ہے ان کے ساتھ اسی زمان میں اگر جواب دوں تو پھر آپ کو پتا نہ ہمیں اخلاقیات کا درس دینے کے لیے بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں ہمیں اخلاقیات کا درس دینے کے لیے جو لوگ آتے ہیں ان کو معلوم ہو رہا ہے کہ ہم جواب دینے کے لیے جو ہے ہم تب بھی اپنی ایک جو رسٹرین ہے اس کا مزارہ کر رہے ہیں ان کے لیے میری دو گزارشات ہیں پہلی تو یہ ہے کہ اپنا قد دیکھیں اور اپنے قد کے مطابق گفتگو کیا کریں انہوں نے کل جو گفتگو فرمائی اس کے لیے انہوں نے کہا آئی نا مریم نواز میرے ساتھ آ کے بیٹھے بات کریں بی بی آپ ہیں کون آپ کاؤنسلر نہیں ہو سکتی آپ کی یہ اوقات ہے دو دفعہ آپ جو ہے جس حلقے کو آپ کہتی ہیں کہ میرا حلقہ ہے اس حلقے میں آپ گستی بھی نہیں ہیں چونکہ اس حلقے کے اندر جو آپ کے کارنا میں ہیں جو آپ نے اس حلقے کے اندر لوگوں کو جو ہے وہ آپ تضحیق کے ساتھ کسی کو کہتی ہیں آٹے کی بوری پر بک جاتا ہے لوریوں کو آپ کو پتہ نا جانور کہہ چکی ہیں ان کا طرزت تخاتو بھی اب یہ ہے وہ یہ اس طرح سے گفتگو فرماتی ہے تو ایک تو آپ اپنے قد میں رہیں ہاں مریم نواز جو ہے وہ تو آپ کے لیڈر کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھنے کی ہم روادار نہیں ہے وہ تو ان کا لیول نہیں ہے آپ کے لیڈر کا کہ وہ مریم نواز جو ہے وہ ان کے ساتھ بھی بیٹھے آپ پتہ نہیں کس کھیت کی مولی ہیں آپ کو کیا غلط ہو گئی اپنے بارے میں دوسری بات کہ آپ کو یہ جو ایک غلط فہمی یہ ہو گئی ہے کہ آپ کوئی بہت ہی پتہ نہیں پاپولر خاتون ہیں آپ جو ہے آپ اگر اتنی آپ کے اندر کپیسٹی ہوتی مجھے معلوم ہے آپ کی صدارت جو ہے پنجاب کی وہ اس وقت اٹس ٹیک ہے اور اس وجہ سے آپ زیادہ بڑھ بڑھ کے جو ہے وہ الٹی سی دی گفتگو کر رہی ہیں پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ اپنے گریبان میں موہ ڈال کے دیکھ لیں اور اس کے بعد آپ اپنے لیڈر کی جو ہے وہ بیک گراؤنڈ کے پر ذرا وہ کیا کرے ویسے میں سمجھتی ہوں کہ تحریک انصاف کے اندر اگر آپ کوئی خواتین ہیں اگر کوئی شریف خان نانو کے خواتین ہیں تو عمران خان کے کرتوت جو سامنے آئے ہیں آڈیوز کی شکل میں اور سنا ہے کہ بہت ساری ان کی ویڈیوز بھی موجود ہیں آپ لوگوں کو تو شرم سے جو ہے نا موہی باہر نہیں نکالنا چاہیے کہ آپ کا لیڈر یہ ہے گندگی سے بھرا ہوا اور غلازت سے لٹھڑا ہوا آپ کو تو جو ہے وہ سامنے ہی نہیں آنا چاہیے لیکن چلیں آپ کی عمت ہے کہ آپ پھر بھی آ جاتی ہیں سامنے تو پھر اپنی اوقات کے مطابق بات کریں آپ نے مریون نواز صاحبہ کے بارے میں جو ہے وہ بہت ساری ایسی گفتگو کی وہ داخلہ ہوا فلانہ ہوا